جب یہ جہاد کا حکم نازل ہوا نا تو صحابہ کے جذبے جمع ہو گئے پھر صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے تیار کیا ورمایا بدر کے اندر جانا ہے تو پہلے جو ہے وہ مقام زلعشیرہ تک گئے تھے آقا علیہ السلام جس کو جنگ زلعشیرہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی جو ہے وہ ماملہ نہیں ہوا تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ اپنا کافرہ لے کر آگے کی طرف چلے گئے تھے نا یمبو تک آقا علیہ السلام جن کے تعقوب کے اند گئے تھے تو بیک گراؤنڈ اس کا یہی تھا کہ جو کفار تھے یہ تقالی پہنچاتے تھے اب جب یہ جہاد کا حکم آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم نے بدر میں جانا ہے کفر اور اسلام کا سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے پھر آقا علیہ السلام مدینہ سے چلے پہلے مشورہ ہوا مکمل طور پر کہ کیسے کیسے جانا ہے پھر آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑا سا غمگین ہوئے پریشان ہوئے کہ یہ مہاجر جو مکہ چھوڑ کر کے آئے ہیں اپنی اولادیں جان مال جداد سب چھوڑ کے آئے ہیں یہ تو میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انصار پتہ نہیں میرے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے تو اتنے میں صحابہ کرام جو انصار تھے وہ کھڑے ہوئے ہر ایک نے اپنے انداز میں اپنا جذبہ بیان کیا آقا آپ کیا ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ حکم کریں ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں گے جب آقا علیہ السلام کے سامنے انصار نے اپنا جذبہ بیان کیا آقا علیہ السلام ب میں دیکھا ہوگا اندر مسجد سکیہ بنی ہوئی ہے کبہ سکیہ اور وہاں پر بیرے سکیہ بھی ہے نا تو وہاں پر نبی پاک رکے تھے اور وہاں پر آقا علیہ السلام نے پانی بھی جو ہے وہ نوش فرمایا تھا اور اس کے بعد دعا مانگی تھی اور دعا مانگی تھی مالک ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے انہوں نے مکہ والوں کے لئے دعا مانگی تھی میں تیرے حبیب ہوں میں مدینے والوں کے لئے دعا مانگی تھی جتنا تو انہیں مکہ والوں کو دیا ہے نا اس کا � راستے میں کئی وادیاں ہیں وادی زفران آج کل اس کا نیو انہوں نے بورٹ بھی لگا دیا ہے وادی زفران کا اس کی اندر والی سائٹ جائے نا تو وہاں پر آقا علیہ السلام نے مقام سفرہ کے پاس ایک مقام آتا ہے وہاں پر آقا علیہ السلام نے مشورہ فرمایا تھا یہ صحابہ جنگ ہم نے کیسے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے پتہ کرو کفار کا کافلہ کہاں پر پہنچا ہے سارے معاملات آقا علیہ السلام نے وہاں دیکھے اور تقریباً تیس سے پیس دیس کلو میٹر آقا علیہ السلام نے ایکسٹرا سفر کیا تھا وہاں سے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طرح آ رہے ہیں وہاں پر راستے میں ایک گوہ بھی تھا جس میں کافروں نے زہر ملا دیا تھا کہ مسلمان پانی پیئیں گے تو مر جائیں گے نبی پاک نے اپنا لوابے دھان ڈالاتا تو اس کا پانی میٹھا ہوئے دیکھے اصل بیر شفا اس سائیڈ ہے جہاں پر لوگ لے جاتے ہیں وہ جگہ درست نہیں ہے اور ساتھ میں چھوٹی مذیب بنی ہوئی ہے ساتھ میں ایک مقبرہ ٹائپ بنا ہوا ہے لوگ سمنتے کہ وہ حضرت عبیدہ بن حریس کے مزار ہے وہ نہیں ہے وہ وادی زفران کی طرف اندر کی طرف ہے وہاں پر ہارا ابو عبیدہ کے نام سے ایک بوڈ بھی لگا ہوا ہے اس سائیڈ سے ہے اب آقا علیہ السلام وہاں سے آئے نا جبل ملائکہ جہاں ہم جاتے ہیں یہاں پر بھی فرشتوں کا نزول یہاں پر نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ والی جگہ ہے وہاں پر ہوا تھا اس کو القصیب الحنان کہا جاتا ہے اس مقام پر فرشتوں کا نزول ہوا اس کے بالکل ساتھ ہی اور دوسری سائیڈ سے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ پر آ کر پڑا اور ڈالا اب ایک صحابی رسول تھے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا تھا آقا آپ یہاں پر اپنا کیمپ لگا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا مشورے کی گنجائش ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرما تم دو مشورہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آقا وہاں سے آئیں اور اس جگہ پر کیمپ لگائیں اس جگہ پر تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نبی پاک وہاں سے چلے وہ قریب یہ جگہ یہاں سے آقا علیہ السلام وہاں سے چلے اور اس مقام پر آئے یہاں پر یہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے یہاں پر نبی پاک کا کیمپ تھا اب آقا علیہ السلام غمگین بھی تھے پریشان بھی تھے پتہ نہیں کیا ہونا ہے تین سو تیرہ کل ہے اور سامنے ہزار کا لشکر تھا وہ سامنے جہاں دن کے وقت آئے تھا خجوروں کے درخ نظر آتے ہیں وہاں پر کافروں کا پورا لشکر تھا اور یہ ساری رات عورتیں نچاتے رہے رکس و شرور کی محفلیں سجاتے رہے شرابیں پیتے رہے اور سو کے لگ بگ علماء نے لکھا کہ ان کے پاس اونٹ تھے وہ زبا کر کے کھاتے رہے اس کا گوش اور انہوں نے بڑھا اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوا تھا کہ تین سو تیرہ تو کل ہے صبح کا وقت ہوگا جنگ ہوگی ان کو بھون کے رکھ دیں گے ان کی لاشوں کو اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں سے باندھ کر کے گزیٹتے ہوئے مکہ لے جائیں گے اور ان کی لاشوں کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنا ایک جاسوس وجہ داؤ دیکھ کے آؤ مسلمان ان کا نبی کیا کر رہے ہیں جب وہ دیکھنے آیا تو اس نے جا کر کہا تھا کہا میری مانو تو یہاں سے نکل جاؤ میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ مسلمان سر پہ موت کو باندھ کر کے بیٹھے ہیں یعنی وہ سر پہ کپن باندھ کر کے بیٹھے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کو دیکھ کر اس نے جا کر بیان کیا اب سترہ رمضان المبارک کی شابتی سترہ رمضان المبارک کی شابتی اور جمعہ کی یہ شابتی اور ساری رات صحابہ اکرام قرآن کی کچھ تلاوت کرتے رہے ہیں پھر آرام فرمانے لگے میٹھی نیندز ہو رہے تھے اور نبی پاک سجدے میں تھے اور عرض کر رہے تھے مالک یہ تین سو تیرہ کلشکر ہے آج اگر کس کو کچھ ہو گیا تو پھر زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا طائف کے اندر جو میں نے درس دیئے ہیں مکہ کے اندر جو میں نے لوگوں کو دین کا پیغام دیا ہے جتنے لوگ دنیا میں سے مسلمان ہیں وہ یہی ہیں اگر ان میں سے کر کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تم حبوب پریشان نہ ہو ہماری طرف سے مدد آئے گی اور مدد علماء نے لکھا کئی طریقے سے آئی تفاصیر آپ پڑھیں تو کئی طریقوں سے مدد آئی سب سے پہلی مدد تو یہ تھی صحابہ پہ ایک اونگ تاری ہو گئی جو اونگ تاری ہوئی جو نیند آئی وہ ایسی پیاری نیند تھی ایسی پیاری نیند تھی اس کے بعد جب صحابہ اٹھے تک فریش فریش تھے بلکل فریش فریش تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں ان جگہوں پر وہ ریتلی زمینہ تھی یہ کافی ہم اوپر ہو گئے ہیں یہ دو تین سو سال پہلے اس کو کافی اوپر گیا گیا وہ جگہ بھی بلکل نیچے ہی تھی لیکن تھوڑا بہت اس کو تھوڑا سا بیلنس برابر رکھا گیا تھا اب اس کی ریت جو تھی وہاں پہ پاؤں جمتا نہیں تھا سلپ ہو جاتا تھا مجاہی دین کا وہاں پہ رکنا پڑا دشوار تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہلکی ہلکی بارش نازل فرمائی جب ہلکی ہلکی وہاں پر بارش کی بوندہ باندھی ہوئی وہ جگہ جم گئے جب جو جم ہی تو صحابہ کے پاؤں بھی جم گئے اب مجاہی دین کا یہاں پہ کھڑا ہونا کافی آسان ہو گیا تھا اور یاد رہے کہ جب دوسرا دن آیا دن کے دن جب یہ جنگ ہوئی تو ادھر سے کفار کے جو بڑے بڑے لشکر تھے ان کے وہ بہر آئے ہزار کے لگ بگ ان کی تعدادتی سب سے پہلے جو ہے وہ آمیر حدرمی آیا تھا اس نے باہر نکلا اور اس نے کہا کہا تمہارے پاس کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے تو میں پتہ نہیں عرب کے اندر ہماری پہنوانی کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے دنیا ہماری طاقت کو جانتی ہے مانتی ہے تم میں سے کون ہے جو ہمارے ذات جنگ کرے گا تو یہ معاملہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لشکہ سے جو سب سے پہلے صحابی رسول جنگ لڑنے کے لئے گئے تھے وہ حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمائے یہ شہیدوں کا سردار ہے حضرت مہجہ یہ شہیدوں کے سردار ہے اور جنت میں سب سے پہلے جس دروازے سے جن کو بلائے جائے گا وہ حضرت مہجہ ہوگے ان کے بعد حرسہ بن سوراکہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے وہ جنگ کے لئے گئے تھے یہ کوئن سے پانی پی رہے تھے پیچھے سے تیر لگا تھا تو یہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد جب انہوں نے للکارہ نہ بار بار کوئی ایسا بندہ بھیجو جو ہمارے پلے کا بھی ہو خاندان کے یہ صاحب سے بھی اعلیٰ ہو انہمال سا لڑ بھی سکے تو نبی پاک نے فرمایا تھا آہینہ علی علی کہاں ہے حضرت امیر حمزہ کہاں ہے حضرت عبیدہ کہاں ہے تو یہ تین صحابہ گئے تھے اور انہوں نے جس انداز میں جنگ کی اس کو بندہ پڑے تو رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اس کو تا لفظوں کی لڑی میں پرویا بھی نہیں جا سکتا جس انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان صحابہ کرام نے جنگ لڑی اور اس انداز میں انہوں نے جنگ لڑی آقا علی حیثت اسلام کے صحابہ کیونکہ جان نسار صحابہ تھے آقا علیہ السلام پر جانے قربان کرنے والے اور یاد رہے سترہ نسار مبارک کی رات جب یہ صحابہ سار رات سوئے رہے نبی پاک سجدے میں تھے آقا نے ان کو فجر کے لئے اٹھایا تھا فجر کے لئے اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے نواز پڑھ لی تو آقا نے ایک زبردست اور شاندار اور جاندار قسم کا جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے واز کیا بیان کیا اور جہاد کی احمد پر آقا علیہ السلام نے بیان کیا اس صحابہ کرام کی جو جذبے تھے وہ اور جمع ہو گئے اب صحابہ کرام جو ہے وہ لنڈے کے لئے اب دوسری بات یہ علماء نے لکھی کافروں کو مسلمان کم نظر آتے تھے کافروں کو مسلمان کم نظر آتے تھے اب مسلمانوں کو بھی کافر کم تعداد میں نظر آتے تھے اس کی وجہ کیا ہے شروع کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ والے سے پوچھا یار کافر کوئی ستر اسی لگتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں یار مجھے سو لگتے ہیں حالانکہ ہزار کلش کرتا ان کو تھوڑے کیوں دکھائے گئے کافر کا اس وجہ سے دکھائے گئے تاکہ ان کے جذبے جمع رہے یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ ہیں اور کافروں کو یہ تھوڑے کیوں دکھائے گئے مسلمان اس کی علماء نے حکمت یہ لکھی کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے اس لیے دکھائے گئے تاکہ کافروں کو یہ لگے کہ یہ بھاگے نہیں وہ جنگ کریں اگر بھاگ جاتے تو پھر مسئلہ خراب ہو جانا تھا یہ جنگ لڑ کر کے جائیں اس لیے ابو جہل نے کہا تھا یہ تو تھوڑے سے ان کو باندھو رسیوں سے لڑنے کی حاجت ہی نہیں ہے یہ تو تھوڑے سے ان کو رسیوں سے باندھو رسی لے چلو انسان تو لڑنے کی حاجت ہی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی محبوب پر اللہ نے ایسی مدد نازل فرمائی اسعاد میں جبل ملاکہ ہیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا کل ملاکے پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے تو نظر تو نہیں آتے تھے لیکن ان کے سامان و حرب و ضرب نظر نہیں آتا تھا لیکن ان کی تلواروں کے آثار نظر آتے تھے نشانات نظر آتے تھے کبھی کسی کا کافر کا کان کٹا ہوتا کسی کا ناک کٹا ہوتا کسی کا بازو کٹا ہوتا صحابہ آکے عرض کرتے آقا یہ ہو کیا رہا ہے ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہیں بندہ پہلے مر جاتا ہے یہ کیا چکر ہے آقا نے فرمایا اللہ نے فرشتے نازل فرما گئے ایک آواز آ رہی تھی اکدیم حیزوم اکدیم حیزوم صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کیا ہے فرما حیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے وہ بھی آ چکے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جو مدد آئی وہ بڑی کمال کی تھی اور اس طرح کفار کو ایسی بدترین شکست ہوئی کہ پورے جزیر عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور ان کے بڑے بڑے کفار قریش مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا ابو البختری بھی تھا آمیر حضرمی بھی تھا بڑے بڑے ان کے لوگ مارے گئے اور ابو جہل جب مرا نہ حالانکہ ابو الحکم اس کی کنیہ تھی حکمتوں والا اور بڑی شانوں والا لیکن آقا علیہ السلام کی گستاکیں کی تو اللہ نے ساری زندگی کے لئے قیامتہ کے لئے ابو جہل بنا کے رکھ دیا جب یہ مرا نہ تو دو صحابہ کرام تھے دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معافی جنہوں نے اس کو مارا تھا اب ہوا کیا انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی آقا ہم نے اس کو قتل کیا آقا نے فرمایا دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ خون دونوں کی تلواروں پر لگا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا آقا نے فرمایا دیکھ کیا ہوا کی مر گیا ہے کیا نہیں مرا تو وہ دیکھنے آئے نا تو ابھی تک ابو جہل زندہ تھا لیکن اکڑ دیکھیں اس کی اکڑ ایسی تھی کہ مرا ہوا تھا بس قریب تھا جان کنی کا عالم تھا اور اس وقت کہہ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے کیا ماروگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا اے بکریوں کے چرواہے تم مجھے ماروگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کو اسی وقتی ختم کر دیا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکڑ اس وقت بھی اس کے اندر برقرار رہی لیکن اسلام کا علماء نے ایک حسن لکھا ہے کہ جب کافروں کی لاشیں اس میدان کے اندر بھری پڑی دی کوئی کہاں پڑی دی لاش کوئی کہاں پڑی دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سب کی لاشوں کو اٹھاؤ اکٹھا کرو اس کوئے کے اندر ڈال دو یہاں پر وہ کوئن بھی تھا چار پانچ سائن پہنے اس کوئے کا نشان بھی موجود تھا تو اس کے اندر ڈال دیا گیا اور آقا علیہ السلام نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ فلاں کافر مرے گا علماء نے بھی لکھا ہے صحابہ کہتے ہیں ایک انچ کے برابر بھی جگہ تبدیل نہیں ہوئی جہاں آقا نے فرمایا تو ہی پر وہ کافر مرا آقا علیہ السلام کا علم غیب بھی تھا تو بہرحال اس پوری جنگ بدر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو ایک نام بنا دیا کہ کس طرح مسلمان بھلے تعداد میں تھوڑے تھے کافر زیادہ تھے ان کے باصلہ بھی تھا ساری قوتیں بھی تھیں افرادی قوت بھی تھی اسلح کی قوت بھی تھی لیکن اللہ نے ان تین سو تیرہ کو فتح عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ مسلمان کل بھی غالب تھے مسلمان آج بھی غالب تھے اللہ کریم اصحابِ بدر کا صدقہ ہم تمام کی مطفر فرما